ایک وقت تھا کہ نوکیا دنیا میں راج کر رہا تھا اپنی بیلڈ کوالیٹی اور بیٹری لائف اور یہاں تک کہ اس کے فیچرز پیریئر کسٹمر کے لیے نوکیا کمپنی پریاریٹی ہوا کرتی تھی آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کر لیں کیونکہ یہ بلکل فری ہے بیل کے بٹن پر کلک کرنا مت بھولیں انیس سو ستانوے سے مشہور ہونے کے بعد دو ہزار سے لے کر دو ہزار ساتھ تک اس کو دنیا کا بچہ بچہ جانتا تھا جس طرح آج کل سامسنگ کے پاس موبائل انڈسٹری کا سب سے زیادہ شیئر ہے بلکل اسی طرح کبھی یہ شیئر نوکیا کے پاس ہوا کرتا تھا آج کل آئی فون بھی مارکیٹ میں اپنا لوہا منوا رہا ہے مگر موبائل میں کیمرہ کی ایجاد کا سہرہ بھی نوکیا کے سر جاتا ہے آخر ایسا کیا ہوا تھا کہ نوکیا کا ایک دم سے ہی درن تختہ ہو گیا یہ بات ہی دو ہزار ساتھ کی کہ آئی فون اور سامسنگ نے اپنے فون گوگل کے انڈروائیڈ سسٹم کے ساتھ لانچ کر دیئے جس نے لوگوں کی زندگی کو بدل کر رکھ دیا انڈروائیڈ کے کامیاب ہونے کی وجہ یہ تھی کہ اس نے یہ آپریٹنگ سسٹم فری آف کافٹ لانچ کیا تھا اسی لیے دیکھتے ہی دیکھتے لوگوں نے اس سسٹم کو اپنانا شروع کر دیا یہ چیز دیکھتے ہوئے نوکیا نے بھی سیمبین سسٹم کے ساتھ اپنا پہلا ٹچ سسٹم موبائل لانچ کیا مگر یہ سسٹم انڈروائیڈ کے سامنے کامیاب نہ ٹھہرا اس چیز کو سمجھنے کے لیے نوکیا نے ایک خطیق رقم اپنی ریسرچ ٹین پر خرچ کرنا شروع کر دی قول کام کمپنی بھی اسی دوران نوکیا کے پاس یہ آپشن لے کر آتی ہے مگر نوکیا کی منیجمنٹ اس کو سمجھنے میں ہی نوما لگا دیتی ہے دوسری طرف وقت بہت تیزی سے گزر رہا تھا آخر کار نوکیا کمپنی کی طرف سے فیصلہ کیا گیا کہ مایکرو سافٹ اپریٹنگ سسٹم کے ساتھ موبائل فون لانچ کیے جائیں اس وقت تک جو کمپنی میں دوسرے پروجیکٹ منفیکچرنگ پروسس میں تھے ان کو بند کرنا پڑا جو کہ کمپنی نوکیا کے لیے ایک بہت بڑا نقصان تھا لیکن یہاں پر پریشانی کی بات یہ تھی کہ کسٹرمر نے اپریٹنگ سسٹم مایکرو سافٹ کو اپنانے سے انکار کر دیا اس طرح سے یہ کمپنی سیرے سے ہی ختم ہو گئی اب دوبارہ نوکیا انڈروائیڈ اپریٹنگ سسٹم کے ساتھ موبائل فون لانچ کرنے کا سوچ رہا ہے ایک غلط فیصلے نے اتنی بڑی کمپنی کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا اس کا اندازہ اور احساس غلط فیصلہ کرنے کے بعد ہوتا ہے اس کے ساتھ آپ کو نرالا سویڈ جس کے نام سے تو آپ سب بھی واقف ہوں گے اس کی سٹوری بھی بتاتے چلیں اس کے آنر فیصل فاروق کے ایک غلط فیصلے سے ان کو اپنے باپ دادا سے چلتے آنے والے کاروبار سے ہاتھ دونے پڑے اور وہ فیصلہ تھا بینک آو پنجاب سے ڈیڑھ ارب روپے کا کرز لے کر نرالا کی تمام ملکی اور غیر ملکی برانچیز کو گروی رکھوا دینا کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ کرز انہوں نے کیوں لیا تھا وہ اس سے ڈیری فارم کی انڈسٹری لگانا چاہتے تھے مگر اس کو لگانے کے بعد وہ اس کو چلانے میں پوری طرح کامیاب تو نہ ہو سکے البتہ ان کو اپنی گروی رکھی ہوئی تمام جائدات سے ہاتھ دونا پڑے اس انڈسٹری کے کامیاب نہ ہونے کے پیچھے کون کون سے عوامل کار فرمات اس کا آپ کو ایک اور ویڈیو میں تفصیل سے بتائیں گے